اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آکم عزبان جابر وقاس دعا زہرہ کیس جو ہے وہ اس نے ایک نیا رخ آج حاصل کیا ہے کراچی سے یہ لڑکی دعا دہرہ جو ہے وہ اقواہ ہوئی تھی یا کنشدہ کہہ لیں لیکن اس کے بعد آج جو ہے وہ اس کے اوپر سب سے بڑی جو پیشرفت آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لہور میں موجود ہے اور ایک نکاح نامہ بھی سامنے آ چکا ہے نکاح نامے کے اوپر دو اڈریس لکھے گئے ہیں دعا کا اپنا جو اڈریس لکھا گیا ہے دعا دہرہ کا وہ کیس جو ہے اس حوالے سے جو اڈریس ہے وہ غلط لکھا گیا ہے کیونکہ دعا کا اپنا تو اڈریس جو ہے وہ کراچی کا تھا لیکن اس کے اوپر لاہور کا ایک علاقہ شیرہ کوٹ بابو سابو جو کہ موٹر ویسے نیچے اترنے کا جتیم بھانے کے پاس کا ایک علاقہ ہے شیرہ کوٹ بہاں کا یہ علاقہ ہے جس کا اڈریس جو ہے وہ دعا کا اڈریس کے طور پر نکاح نامے میں تحریر کیا گیا ہے اسی طرح زہیر نامی شخص جس کی بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے اس کی شادی ہو جی اور اس کی عمر اکیس سال بتائی جا رہی ہے وہ شخص زہیر جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس کا اڈریس وہ بتایا گیا ہے شیرشاہ کلونی رائیونڈ روڈ کا جو کہ وہ بھی فیک ثابت ہوا ہے اگر اس اڈریس کی بات کی جائے کہ وہاں پر کیا ہے کیا نہیں تو وہاں پر ایک ڈسپنسری موجود ہے اور لیچے ایک گھر موجود ہے وہاں پر ایک ڈارٹ ساب رہتے ہیں خود اور ڈارٹ ساب کو بھی خود پتہ نہیں ہے کہ اس حوالے سے کہ وہاں میں جو ہے وہ ہمارے گھر میں ہمارا ڈریس کیوں دیا گیا ہے اور پولیس حقام نے ان سے رابطہ کیا ہے ابھی تک ڈی آئی جی اپریشن ڈاکٹر آبل خان اور قائم مقام سی سی پیو لاہور ڈی آئی جی انیورسٹی فیشن سیزادہ سلطان کی جانب سے اس بات کو ڈنائے کیا گیا ہے کہ لاہور پولیس کو یا کراچی پولیس کا مل کر کوئی اپریشن کیا گیا ہے اور دعا کو بازیب کر لیا گیا ہے اس حوالے سے انہوں نے تفتید کیا ہے لیکن اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سارے ایسے کیسز بھی ہم نے ماضی میں دیکھے کہ جس میں کیونکہ تفتیش کے پہلوں کو مد نظر رکھ کر یہ بات ڈسکلوز نہیں کی جاتی تھی کہ ظاہرہ جو ہے وہ مل چکی ہے بعض دفعہ یا کوئی خاتون جو ہے وہ مل چکی ہے یا کوئی اس طرح کا کیوز ہے وہ مل چکے ہیں یا جو بندہ کٹنیپ گوا ہے گمشدہ ہے یا کوئی بھی ایسا مامدہ ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ملسیم جو ہے وہ کہیں فراد نہ ہو جائے یا کوئی اور اسپیکٹس ہوتے ہیں اس کے اس حوالے سے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس میں دعا زہرہ مل نہیں سکی ہے لیکن دوسرے طرح جو خبریں گردش میں ہیں خاص طور پراج کراچی سے یہ خبریں چلنا شروعی ہیں کہ دعا مل بھی چکی ہے اور دعا نے یہ کہا ہے کہ وہ پنجاب میں موجود ہیں اور وہ اپنی مرضی سے یہاں میں موجود ہیں اور دعا کے جو مامو ہیں وہ ان کو لے کرنے کے لیے بھی نکل پڑے ہیں لیکن اس حوالے سے ابھی تک کی جو بھی اطلاعات ہیں ابھی میرے یہ ویلوگ ریکارڈ کرنے تک جتنی بھی اطلاعات ہیں اس کے مطابق دعا جو ہے وہ نہیں ملی ہے لاہور سے اور اس نکار نامے پر دعا کی جو عمر ہے وہ اٹھارہ سال لکھائی گئی ہے جبکہ کراچی میں جب وہ اس کی گمچدہ ہوئی اور اس کی جو حبریں چلی تھی تو اس میں یہ بات تائی بھی تھے کہ دعا کی جو عمر ہے وہ چودہ سال ہے پولیس نے تب بھی کراچی کی پولیس نے یہ دعا کیا تھا دعا کی جو انڈرنٹ ہسٹری ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنے نورجی سے کہیں گئی ہے یا نکاح کیا ہے اس نے لیکن ایک سی سی ٹی وی کی بارے میں بتایا گیا کہ سی سی ٹی وی سامنے آئی ہے لیکن سی سی ٹی وی بعد میں فیق ثابت ہوئی اس کے اوپر پولیس نے معذر بھی کی لیکن اب جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نکال نامہ سامنے آیا جو کہ لاہور پولیس کو کراچی پولیس نے پروائیڈ کیا اس نکاح نامے پر موجود تمام اڈریس جو ہے اس کے اوپر چھاپیں مارے جا رہے ہیں نکاح خواہ جو ہے اس کی دیرفساری کے لیے بھی جو ہے وہ اس وقت چھاپیں مارے جا رہے ہیں جس کا اڈریس جو ہے وہ چار مزنگ روڈ نابا روڈ کے بالکل قریب یہ ایک مسجد ہے مزنگ میں وہاں کا یہ مولوی صاحب ہیں جن کے بارے مزایا جا رہا ہے حافظ مصوح صاحب کے وہ انہوں نے یہ نکاح پڑھایا اور ان کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے ابھی تک ان کا بھی کوئی سامنے نہیں آسکا ہو سکتا ہے پولیس کی تحویر میں آ چکے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ پولیس کی تحویر میں موجود ہو لیکن کنفرمیشن کرنا قانونی تقاضی پرے کرنا دو صوبوں کی جو پولیس ہے اس کا جو پروسیجر ہے وہ مکمل کرنا اور دیکھر کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ضروری ہے کہ دعا کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ گراؤنڈ لیول پر مضبوط ہوں اسی لیے شاید ابھی تک جو ہے وہ تقدید ہی جاری تھی گئی ہے کہ لہور پولیس کو جو ہے وہ دعا نہیں ملی دعا اگر وہ لہور پولیس کی جو ہے وہ اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ تحویر میں ہوتی تو یقینا کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہے اس حوالے سے الگ لگ ٹیمین تشکیم دی گئی ہیں کیونکہ جو دعا کا نکاہ نامہ ہے اس کے اوپر بھی اکاڑے کا ایک ایڈریس موجود ہے جس میں وہ ایڈریس جو ہے وہ کس کا ہے وہ نکاہ نامے کے اوپر موجود جو گواہان ہے ان کا ایڈریس بتایا گیا ہے اس سے یہ وقت چلتا ہے کہ وہ جو نکاہ نامہ ہے اس میں بہت ساری سیزیں بوگس ہیں اور بوگس کریئٹ کی گئی ہیں تاکہ اس بات کا خیال شاید رکھا گیا کہ آئندہ جب اگر کوئی ڈونڈنے کے لیے بھی نکلے تو اس کو جو ہے وہ اتنی جلدی سے وہ نہ ملے اور لیکن لڑکی کا جو نکاہ ہے وہ اٹھارہ سال کے سے اوپر آ ہونا ضروری ہے اور اگر لڑکی کی عمر جو ان کے والدین ہیں ان کے عمر بطابق اگر چودہ سال ہے تو یقیناً اس حوالے سے جو لڑکا ہے جس کا نام موہینہ تو اوپر زہیر بتایا جا رہا ہے وہ مشکل میں آ سکتا ہے اس کی فیملی مشکل میں آ سکتی ہے لیکن اس سب میں سب سے بڑی بات ہے کہ جو مشکل میں ہیں وہ والدین ہیں جو کہ زہرہ کے ہیں کہ وہ اس وقت پریشانی کے اشکار ہیں دوسرا ہمارے معاشر کی مسائل ہیں کہ خاتون جو ہے لڑکی جو ہے اس نے اپنی مرجیشہ کے شادی کر لی ہے پہلے وہ بچاری ڈونڈتے رہے اور اب اگر سامنے آ رہی ہے تو وہ اس نے کہ جو ہے اپنی مرجیشہ نکال کر لی ہے اور پوری دنیا میں بہت لنگ جانے کے بعد والدین کی پریشانی والدین کی جگنسائی کا باعث بننے والی ایک لڑکی جو ہے وہ اسی طرح ایک اور لڑکی نمرا کے بارے ہمٹایا جا رہا تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ گنشد ہے کراچی سے ملیر کا علاقہ شرط آیا جا رہا تھا لیکن جو اس وقت نمرا ہے اس کے بارے ہمٹایا جا رہا ہے کہ وہ ڈیرہ غازی خان سے جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اس نے وہاں پہ نکاح کر دیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ وہ مجھے تلاش کرنے کوئی کوشش نہ کرے میں یہاں پہ پوش ہوں اور میں اپنی مرضی سے یہاں پر مجود ہو تو یہ وہ واقعات ہیں جنہوں نے مسلسل جو ہے وہ کراچی لہور مسلسل ایک چیز کی ہوئی ہے لیکن اس حوالے سے مزید اپیٹس سامنے آ رہی ہیں جو بھی اپیٹس ہوں گی آپ تک پہنچ جائیں گی لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ یہ ہے کہ دعا جو ہے جو ہے وہ لہور سے بھی نہیں ملی بکول لہور پولیس کے ڈی ای جی اپریشن ڈاٹر آبید خان اور ڈی ای جی نیویسٹیگیشن سادہ کی جانب سے اس بات کی ترتید کی گئی ہے صرف اور صرف اگر کسی چیز کو آہ مانا گیا ہے تو وہ ہے نکاح نامہ جو کے سامنے آیا ہے اس حوالے سے جو بھی اپیٹس ہوگی آپ تک پہنچ پہنچی رہیں گی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسلام علیکم